الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم یا ایوہ الرسول اے رسولو قلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے وعملو صالحا اور نیک عمل کرو انی بما تعملون علیم یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو یہ حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ اور صالح عمل کرتے رہو کیونکہ جب بندہ حلال کھائے گا تو عمل صالح کرے گا یہ اقل حلال جو ہے عمل صالح کے لئے مددگار ہے حرام کھانے والا شخص وہ عمل صالح نہیں کر سکتا اس سے اللہ تعالی یہ توفیق چھین لیتے ہیں جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اس بندے کے لئے یہ عمل جو نیکی کے عامال ہیں وہ اس کے لئے اللہ رب العالمین آسان کر دیتے ہیں اور جب اللہ تعالی نے اپنے تمام رسولوں کو اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر ہمارے لئے تو انتہائی اہم اور ضروری بھی ہے کیونکہ جب رسول اقل حلال کھائیں اور نیک اعمال کریں جو کہ حرام نہیں کھاتے جو کہ عمل صالح سے پیچھے رہنے والے نہیں پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو تعقید کی اور بلکہ صورت البقرہ کے اندر آپ جائیے تو یا ایوہن ناس کا لفظ کہہ کر اللہ تعالی نے پوری انسانیت سے بھی خطاب کیا ہے کہ قلو منتطیباتی یا ایوہن ناس قلو مما فی الارض حلال انطیبا اے لوگو اس میں سے جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ یہ رب العالمین نے حکم دیا اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا دو چار آیتیں چھوڑ کر وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْكُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ اگر تم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو تو گویا کہ بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ بندہ عمل صالح کرے وہ نیک عمل کرے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو رزق دیا ہے اللہ تعالی نے اس کو حلال مال دیا ہے اب اس بندے کو چاہیے کہ اس بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی رب کی عبادت کرے اور کسی اور کی عبادت نہ کرے اور پھر جو ظاہر بندہ رزق حلال کھائے گا اس سے قبل اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے نبوہ سے پہلے اجرت پر بکریاں آپ نے چرائی ہیں تجارت بھی آپ علیہ السلام نے کی ہے پھر جب اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کے لئے رزق کا انتظام کر دیا اور وہ رزق کیا تھا نبی علیہ السلام کے جو نیزہ تھا اس کے سائے کے نیچے اللہ رب العالمین نے آپ کا رزق رکھ دیا یعنی پھر آپ جہاد کیا کرتے دے جہاد کی وجہ سے آپ کے لئے مال غنیمت آیا کرتی تھی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تَيِّبًا تو اللہ نے کہا جو تمہیں غنیمت ملتی ہے یہ حلال ہے طیب ہے پاکیزہ ہے اس میں سے تم کھاؤ تمہارے لئے یہ حلال ہے کیونکہ پچھلی امتوں پر یہ حرام تھی وہ کھا نہیں سکتے تھے غنیمت کا مال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے اور اس امت کے لئے اللہ تعالی نے غنیمت کا مال کو حلال کر دیا تو یہ آپ نے اللہ تعالی نے آپ کے لئے کیا ہے رزق حلال کا انتظام کر دیا اور آپ نے فرما دیا میرا رزق اللہ تعالی نے میری اس جہاد والے عمل کے اندر رکھ دیا ہے تو یعنی مسلمان بھی جب تک جہاد کرتے رہیں گے تو ان کی معیشت مضبوط رہے گی ان کو اللہ تعالی رزق مہیا کرتے رہیں گے اور آج ہماری معیشت کی کمزوری کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے من حیث القوم اجتماعی طور پر ہم نے جہاد کو ترق کیا ہوا ہے چھوڑا ہوا ہے تو جب اس چیز کو جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رزق بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی نے میرا رزق رزق حلال اس کے اندر رکھا ہے جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے پھر ہم ایسے نظاموں کے تحت جا کے فسیں گے جو حرام کی طرف جانے والے ہوں پھر سعودی معاملات ہمیں کرنے پڑیں گے پھر سعودی کاروبار کرنے پڑیں گے سارے معاملات کرنے پڑیں گے اور نبی علیہ السلام نے اذا اخستم ازناب البقر اذا اخستم بالعینہ و اخستم ازناب البقر کہ جب تم سعودی لین دین کرنا شروع کر دوگے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جاؤگے و ترق تم الجہاد اور جہاد کو تم چھوڑ دوگے تو اللہ تعالی تم پر زلت کو مسلط کر دے گا یعنی اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح بیان فرما دیا ہے کہ جب انسان سعودی معاملات کے اندر پھنس جائے اور صرف اس کو اپنی کھیتی باڑی کی یعنی کاروبار کی ہی فکر اور باقی کچھ فکر نہیں اللہ کی عبادت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں جہاد کو بھی اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا زلت کو مسلط کر دے دے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر رزق وہ ہے وہ لکمہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کھاتا ہے محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے آپ علیہ السلام بہت زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی ترغیب دیا کرتے دے اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا تھا مانگنے کے لیے اور مال غنیمت میں موجود بھی ہوتا اگر آپ اس کی کیفیت دیکھتے کہ ہاں یہ کما سکتا ہے محنت کر سکتا ہے تو نبی علیہ السلام اس کو اس جانب لے کر جایا کرتے دے جسا کہ ایک واقعہ معروف ہے ایک شخص آیا اس نے مانگا نبی علیہ السلام سے آپ نے کہا کچھ موجود ہے کہا کہ کچھ نہیں صرف ایک گھر کے اندر پیالہ موجود ہے آپ نے کہا چلو پیالہ لے کر آجو پیالہ لے کر آیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں کہا کون یہ پیالہ خریدے گا تو ایک صحابی نے کہا میں خریدوں گا پھر ایک نے ایک درہم لگایا پھر پوچھا آپ نے کون خریدے گا دو درہم کے اندر تو ایک نے کہا کہ میں دو کے اندر خریدوں گا آپ نے اس کو دو درہم کے اندر پیالے کو بیچ دیا اور پھر اس صحابی کو جس کا پیالہ تھا اس کے ہاتھ میں تھما دیئے درہم کے جاؤ بزار سے یہ ایک درہم کی اپنے گھر والوں کے لئے خجوریں وغیرہ لے کر آؤ اور ایک درہم کا جو ہے تم نے لے کر آنا ہے ساتھ میں کہنا میں وہ تو کلہاری تو نبی علیہ السلام کے صحابی نے اسی طرح کہ آپ آئے پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ڈنڈا لگا کر دے دیا اور کہا کہ مجھے تم اتنے پندرہ دن تک جو ہے یہاں پر نظر نہ آنا جنگلات کے اندر چلے جاؤ اور لکڑیاں کٹو وہ صحابی جنگل کے اندر چلا گیا لکڑیاں کٹا بیچتا لکڑیاں کٹا بیچتا پندرہ دن ہو گئے پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ نے پھر دوبارہ اسی طرح آدو آدھ کیا کہ کچھ گھر میں دو کچھ اپنے اس کے اندر لگاؤ پھر دوبارہ آپ نے بھیج دیا تو یعنی مقصود کیا تھا آپ کا کہ یہ محنت کرے کہ اب اس کے اندر طاقت ہے قوت ہے تو محنت کرے تو آج اگر ہم ہمارے پاس بھی آتے ہیں گداغر مانگنے والے تو ان کو ہمیں چاہیے کہ محنت والی جانب لے کریں اگر کوئی ہٹا کٹا ہے طاقتور ہے کما سکتا ہے محنت کر سکتا ہے آپ اس کو کہیں آئیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو ہم کر کے دیتے ہیں یہاں پر لگیں کھڑے ہوں کیا وجہ ہے تاکہ وہی شخص جو مانگنے والا ہے وہ دینے والا بن جائے تو اسلام جو ہے اس انداز سے تربیت کرتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کھائے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّا نَبِيَ اللَّهِ دَعُودَ عَلِهِ دعوت علیہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے وہ کھایا کرتے تھے یعنی کیا ہے وہ زرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے اسی سے وہ اپنی محنت مزدوری کر کے کھایا کرتے تھے اس طرح زکریہ علیہ السلام کے مطالق آپ نے فرمایا وہ ترخان تھے خود نبی علیہ السلام کا میں نے عمل آپ کے سامنے بیان فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لی جئے انہوں نے کیا ہے دس سال تک جا کر کیا ہے مدین کے علاقے کے اندر انہوں نے محنت مزدوری کی بکریاں چرایا کرتے تھے ان کی بکریاں کو سنبھالا کرتے تھے ان کو پانی وغیرہ پلایا کرتے تھے یہ کہہ محنت یہ مزدوری ہے اب کوئی بھی رسول جب اس بات سے آر نہیں کھا رہا تو ہم کیوں آر کھا لیتے ہیں اس بات سے کہ کیوں جو اچھا جی محنت کریں گے اپنے ہاتھ سے کھائیں گے نہیں یہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا بندہ کوشش کرے اللہ رب العالمین نے جو رسک انسان کا لکھا ہے وہ انسان کو ملے گا ہم اس پر یہاں تک تو ہمارا ایمان ہوتا ہے رسک جو ہے وہ ملے گا لیکن اگلی بات کی طرف ہم نہیں آتے کہ وہ رسک ملے گا محنت کے بعد اللہ تعالی نے رسک لکھا ہے ملے گا پورا ملے گا اس سے کم نہیں ہوگا لیکن کب جب انسان محنت کرے گا یہ نہیں ہے کہ انسان ایک واقعہ ہے نا مشہور ایک بزرگ تھے وہ بیٹ گئے نہر کے کنارے انہوں نے کہا کہ میں آئے اللہ رب العالمین پر توقع کر کے اعتماد کر کے بیٹ گیا ہوں اللہ نے میرے رسک کا انتظام کیا اللہ مجھے رسک دیتا رہے گا اب کوئی اللہ کا بندہ تھا وہ روزانہ روٹی جو ہے نا وہ نہر کے اندر چھوڑ دیا کرتا تھا وہ بزرگ آگے جو بیٹھے تھے اس کو مل جاتی تھی وہ پکڑ لیتا تھا وہ کہتا تھا دیکھو اللہ نے میرے انتظام کیا ایک دن آنا بند ہو گئی تو اب وہ پھر چل پڑا اسی جانب کے جہاں سے وہ آتی تھی روٹی تو آگے جا کے وہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں سے روٹی آتی تھی کہاں سے آتی تھی اب کیا ہے وہ سمجھ جتا ہے یہ تھا کہ اللہ نے مجھے دیئے ٹھیک ہے رزق اللہ نے وہ سبب اس کا بنایا تھا لیکن کیا ہے کلی اعتماد اس نے کر لیا کہ رب نے مجھے ادھر کھلانا ہے تو جنگلات کے اندر بیٹھ جانا جیسے رہبانیت تھی اس کا رد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کر دیا کہ بس پہاڑوں پر چلے جاؤ اپنے ایک کمرے کے اندر بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کوئی کمائی کی طرف نہ جاؤ نہیں اللہ نے اس کا رد کر دیا اس آیت کے اندر نہیں کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ کھانے سے پہلے محنت ظاہر ہے کرنی پڑے گی عمل کرنا پڑے گا جس کے اندر بہت زیادہ ترغیبیں دی جاتی ہیں کہ جی اتنا سواب ملتا ہے وہ ساری ضعیف ہیں لیکن ترغیب ہے اسلام نے ترغیب دی ہے اور حکم بھی دیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا عمل بھی رکھا اور پھر صحابہ کی آپ نے اس انداز سے تربیت بھی کی آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محنت مزدوری کے طرف لگایا کرتے تھے آپ کہہ سکتے تھے نہیں بس تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا بس تم صرف عبادت کرو نہیں آپ نے ان صحابہ کی کبھی بھی تنقیص نہیں کی جو تجارتیں کیا کرتے تھے بلکہ ایک دو صحابی تھے بھائی تھے آپس میں ایک جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا محنت مزدوری کیا کرتا تھا اب جو محنت مزدوری کرتا تھا اس نے آکے شکایت کی نبی علیہ السلام سے کہ یہ میرا بھائی ہے میرے کاروبار کے اندر بلکل ہاتھ نہیں ڈالتا یہ ہمیشہ آپ کی مجلس کے اندر رہتا ہے آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے آپ سے علم سیکھتا رہتا ہے میں ادھر ہی کاروبار کے اندر لگا رہتا ہوں تو آپ اس کو سمجھائیں کہ کچھ وقت مجھے بھی دے دیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا لعل اللہ شاید کہ اللہ رب العالمین جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ تیرے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے کہ وہ علم کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کی ہیلپ کر رہا ہے تو اس کی مدد کر رہا ہے کہ تو نے اس کو گویا کہ وقف کر دیا دین سیکھنے کے لئے تو محنت مزدوری کے اندر ہے تو اللہ تعالی شاید کہ تجھے اسی کی وجہ سے رسک دے رہا ہے اور پھر لعلکم ترزقونا و تنسرونا اللہ بزعافائیکم آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی وہ تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ان کی وجہ سے یعنی وہ دعائیں تمہارے لئے کرتے ہیں تم کبھی ان کے اوپر خرج کر دیتے ہو تو وہ تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں تو یہ ترغیب اسلام نے دیئے لیکن عمل زیادہ پسندیتہ کیا ہے کہ انسان خود بھی محنت کرے جب محنت کے قابل ہو جائے تو وہ اس جانب توجہ کرے اور محنت وہ کرے اور فرمایا انی بما تعملون علیم کہ جو تم کر رہے ہو میں خوب جانتا ہوں یعنی حلال کھا رہے ہو تو اس کی جزا دوں گا حرام کھا رہے ہو تو اس کی سزا ملنے والی ہے جو بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین کے علم میں وعملو صالحہ اگر صالح عمل ہے تو جزا جنت ملے گی اگر برے عمل کر رہے ہو تو پھر اس کی سزا جہنم ہے تو یہاں پر یعنی آخری ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کیا ہے وعدہ اور جو سزا ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ جزا کیا ملے گی سزا کیا ملے گی اگر نیک ہو تو یہ جزا ملے گی اگر بد ہو جاؤ گے تو یہ سزا ملے گی تو ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے اور رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے بس وہ آخری ہے قدیس صاحب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں بڑی معروف ہے وہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی بندہ لمبا سفر کر آ جاتا ہے اور پراغندہ حالت میں ہوتا ہے بیت اللہ میں پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری یہ حاجت ہے میری یہ ضرورت ہے یہ پوری کر دے تو حدیث کے اندر کے آتا ہے کہ تیرا کھانا حرام تیرا پینا حرام تیرا لباس حرام تجھے جو غزہ دی گئی ہے وہ تیری حرام کیے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ الْعِزَالِكُ تو تیرا عمل کس طرح قبول ہو تو جب انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی اگر دیکھے جائیں سارے اسباہ میں چل کر بندہ گیا ہے انسان کی حالت انتہائی ضعیف کمزور اور مسکینی والی حالتیں اس کے اوپر سفر کے آثار موجود ہیں لمبا سفر کے کرکر آئے تھکاوا ہے اور بیت اللہ کے اندر کھڑاوا ہے پہلی نظر اس کی بیت اللہ پر پڑھ رہی ہے قبولیت کی جو سارے اوثار موجود ہیں دعا کی قبولیت کے لیکن کس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی اس بندے کے رزقے حلال نہیں ہیں تو اس جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے حلال کا ایک لکمہ ہی کھالیں وہ بہتر ہے حرام کھانے سے کیونکہ انسان کی دنیا بھی تباہ ہے اس میں اور آخرت بھی تباہ ہے انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا حرام کھانے سے جتنے بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو محدثین ہیں ان کی تاریخ اگر پڑھیں اس کے پیچھے ان کے والدین کی محنت ہے اور ان کی خاص طور پر علماء نے حالات زندگی جب لکھے تو ان کی معیشت کو بھی لکھا ہے کہ ان کے والدین کیا کرتے تھے یہ کیوں واضح کیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات پختہ ہو جائے کہ وہ لوگ حلال کھایا کرتے تھے کس طرح محنت کر کے وہ کھایا کرتے تھے کس طرح لمبا سفر کر کے کن کن چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے کیوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جائے کہ یہ اللہ نے آج جو ان کو مقام دیا عزت دی اس کے بیچے یہ رزق حلال تھا کہ اللہ تعالی نے ان کی اس عبادت کو قبول کر لیا ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ